ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئینی ترامیمی پیکج کی دستاویزات منظر عام پر آگئی ترمیمی مساودے میں 54 سے زائد تجاویز شامل ہیں سپریم جیوڈیشل کانسل کے ڈھانچے کو بھی تبدیل کرنے کی تجویز ججز کی ریٹائیمنٹ کی عمر 3 سال بڑھانے کی ترمیم بی پیکج کا حصہ ہے نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری تک موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کام کرتے رہیں گے صدر مملکت وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کا تقرر کریں گے ججز کے لیے دوہری شریعت رکھنے پر پابندی لگانے کی بھی تجویز آئینی پیکج کا حصہ ہے فلور کراسنگ کرنے والے ارکان کو ووٹ گنا جائے گا وفاقی اور آئینی عدالت وفاق یا صوبائی حکومتوں کے درمیان تنازات کا فیصلہ کرے گی مجاوزہ آئینی ترامیمی پیکج کی دستاویزات منظر عام پر آگئی مجموعی طور پر مساودے میں 54 تجاویز شامل مساودے کے مطابق آئینی عدالت کو وفاقی آئینی عدالت کا نام دینے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ سوپریم جوڈیشل کانسل کے دھانچے کو بھی تبدیل کرنے کی تجویز مساودے میں شامل ہے تاہم ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر تین سال بڑھانے کی ترامیم بی پیکج کا حصہ ہے مجاوزہ ترامیم کے مطابق نئے چیف الیکشنر کمیشنر کی تقرری تک موجودہ چیف الیکشنر کمیشنر کام کرتے رہیں گے صدر مملکت وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر جسٹس کا تقرر کریں گے جبکہ ججز کے لیے دوہری شہریت رکھنے پر پابندی لگانے کی بی تجویز آئینی پیکج میں شامل ہے ترمیم میں مزید کہا گیا کہ فلور کراوسنگ کرنے والے ارکان کا ووٹ گنا جائے گا وفاقی آئینی عدالت وفاق یا صوبائی حکومتوں کے درمیان تنازات کا فیصلہ کریں اور سپریم کورٹ میں زیر سمات تمام آئینی پٹیشنز آئینی عدالت کو منتقل ہو جائیں گی